دوستو میں ہوں رزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ عمران خان کی جو نازیبہ آڈیو لیک ہوئی اور آگے جو ان کو تھریٹس مر رہے ہیں کہ ان کی نازیبہ ویڈیو بھی لیک ہوگی اس کی کیا حقیقت ہے اور کون لوگ یہ کر رہے ہیں اس کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے دکھاؤں گا کلپ بے کلپ تو وہ دیکھئے گا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو عمران خان کی نازیبہ آڈیو لیک ہوئی اس میں نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی گفتگو ہے حالانکہ آٹھ دس سال پہلے موبائل ہوا کرتے تھے جس میں وائس چینجر ہوتا تھا تب وہ آٹھ دس سال پہلے ٹیکنالوجی بھی پرانی تھی اور وہ چھوٹے موٹے موبائل تھے ان میں اب لڑکی کی بزرگ کی کافی مختلف قسم کی آوازیں نکال لے دے تھے لیکن آج کے دور میں جبکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو اب کسی بھی انسان کی جو ہے اس کو اپنی آواز بنا سکتے ہو اور پوری دنیا کے کسی بھی انسان کو کوپی کر سکتے ہو اور کسی کو ایک پرسنٹ بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ آڈیو جو ہے وہ نکلی یہی اصلی ہے اس کے بارے میں عمران ریاض خان نے بھی ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ بہت ایڈوانس پروفیشنل لیول کے سورٹر بھی ہوتے ہیں لیکن ڈی فیک آوڈیو بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یقین مانی ہے ہر بندہ بہر بچہ بھی گھر میں بنا سکتا ہے یہ اپلیکیشنز اسی نہیں مل جاتی ہیں مین چیز ہے کہ جو عمران خان کو تھریٹس مر رہے ہیں کہ ان کی مبینہ نازیبہ ویڈیو بھی لیک کر دی جائے گی اب ڈی فیک ویڈیو بنانا ڈی فیک ٹیکنالوجی کو یوز کرنا یہ ایک انتہائی پروفیشنل کام ہے اس پر اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے اور یہ سوفٹریج ہوتے ہیں یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اب کس طرح سے ڈی فیک ٹیکنالوجی اسمار ہو سکتے ہیں کس طرح سے پوری دنیا کے کسی بھی انسان کی آپ شکل کاپی کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی کام پر لگا سکتے ہیں اس کی نازیبہ ویڈیو بنا لو اس کو کرپشن کرتے دیکھ لو یا کسی بھی طرح کا کام کرتے دیکھ لو وہ کس طرح سے ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ دیکھئے پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں آج کے دور میں میں کسی بھی انسان کی کسی بھی طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہوں مجھے صرف اس انسان کی دو تین تصویریں چاہیے اور اس کے بعد میں اس انسان کی کسی بھی طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہوں وہ ویڈیو کس طرح بنے گی وہ ایک ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے بنے گی ناظرین یہ ڈیپ فیک ایک مارڈن ٹیکنالوجی ہے ایک آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے ایک مسنوعی ذہانت ہے اس کی مدد سے آج آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی انسان کی ویڈیو بنا سکتے ہیں دوستو نہ جانے کتنی خواتین اور کتنے لوگ اس ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے بلیک میل ہوئے اور کریمنلز نے ان کی فیک ویڈیوز بنا کر ان کو حقیقت دکھا کر ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور ان سے پیسے ہڑپنے لگے دوستو اگر میں آپ کو کہوں کہ عمران خان کو میں شیر بنا دوں تو شیر جس طرح باگتا ہے شیر کے چہرے پہ میں عمران خان کا چہرہ لگا دوں تو یہ آج کے دور میں ممکن ہے اگر میں کہوں کہ نواز شریف کو میں باندر بن اوہ سوری نواز شریف تو پہلے ہی باندر ہے اگر میں کہوں کہ میں زرداری کو لومبڑی اوہ سوری زرداری پہلے ہی لومبڑی ہے اگر میں کہوں کہ امریکہ کا جو سابق صدر اوباما ہے یا امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی میں کسی بھی طرح کی ویڈیو بنانا چاہوں تو میں وہ بنا سکتا ہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے صرف اپنی ایک ویڈیو بنانی ہوگی پھر اپنے چہرے پہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کا چہرہ لگا دینا ہوگا اور دنیا کو ایسے لگے گا جیسے اصل میں وہ بوراک اوباما یا ڈونلڈ ٹرمپ ہی بات کر رہے ہیں اسی طرح دوستو ہولی ووڈ کا مشہور ایکٹر ٹوم کروز اصل میں ایک انسان ہے وہ خود اپنی ایک ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ ویڈیو بنا کر ٹوم کروز کا چہرہ اپنے چہرے پہ لگاتا ہے اور اس طرح لگتا ہے ہو بہو اس طرح لگتا ہے کہ یہ اصل میں ٹوم کروز ہی یہ کام کر رہا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں دوستو اس کی آپ کو سب سے آسان اگزیمپل دوں سنیپ چیٹ ایک ایپ ہے اور سنیپ چیٹ پہ بھی آپ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں سنیپ چیٹ دیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے سنیپ چیٹ پہ بہت سے فیلٹرز ہیں جہاں پہ لوگوں کے بھی فیلٹرز ہیں لوگوں کے مختلف جو سیلیبرٹیز ہیں ان کے بھی چہرے ہیں آپ خود ویڈیو بنائیں گے اور ان کا چہرہ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں دوستو آپ کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانے کے لیے کچھ میرے پاس سیمپلز ہیں ابے من جاوے گی تو ٹھیک ہے ورنہ تیرے کو اٹھا کے لے جائے گا یہ ٹھاکو رہا ٹیکنالوجی ہے یہ بہت سے ملینز آف یوزرز استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اگر پروفیشنل لیول پہ چلے جائیں تو پروفیشنل لیول پہ ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ کسی کو ایک پرسنٹ بھی شک شبہ نہیں رہے گا کہ یہ واقعی میں فیک ہے حالانکہ وہ فیک ہی ہوگی اس لیے دوستو اگر عمران خان کی کوئی بھی ویڈیو آج آپ کو نظر آتی ہے کوئی بھی گندی سے گندی ویڈیو نہ زیبہ ویڈیو بے حیاء ویڈیو یا کوئی بھی ننگی ویڈیو عمران خان کی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ نے فوراں سے ڈیسیاں نہیں لینا آپ نے اس کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بھی مسٹیڑ یا کمزوری اس ویڈیو میں نظر آ جائے گی دوستو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کی جیسی آج شکل ہے جیسا اس کا آج کا فیس ہے اس ایجڈ فیس کے ساتھ اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ نے فوراں سے سمجھ جانا ہے کہ یہ ویڈیو ڈی فیک ٹیکنولوجی کی مدد سے بنائی گئی ہے البتہ اگر اس کی پرانی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی اس کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن آج کے دور کا عمران خان اور پرانے والا عمران خان ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک وقت تھا جب وہ اپنے لیے کام کرتا تھا آج وہ سب کو چھوڑ چکا آج وہ صرف پاکستان میں رہتا ہے اور اس کی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان کا نامور ایک شخصیت ہے اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت کر کے اپنی پارٹی کے نام کو اور اپنے نام کو داغدار نہیں کرے گا اب جہاں پہ صدر اوباما جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی چہرے کو کاپی کیا جا سکتا ہے نہیں ہے اور اس طرح کے پہلے بھی بہت سی وارداتیں ہو چکی ہیں دنیا بر میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کے گٹیا کام کیے جا چکے ہیں پہلے بھی تو اس بار کوئی نئی بات نہیں ہوگی تو امران خان کے بارے میں بھی اگر کوئی نازیبہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا یہ خلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں نا تو ان کے موں پہ خود با خود تمانچہ باج جائے گا جو یہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کا پھر بھی رہ نہیں آتی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ اس میں کمزوریاں ڈونڈ سکتے ہیں ڈی فیک ٹیکنالوجی جو مرضی ہے لیکن وہ خدا نہیں ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ہلکی پھلکی مسٹیک نظر آ ہی جائے گی اگر آپ اندھے نہیں ہوگے اپنی رائے کا اس آرگومنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ